انہوں نے بول کیا ریکوڈنگ شروع کر رہا ہے آریانا کرنٹا پھر یہ جو سن کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے لکھو آپے آریانا کہ جہاں آرہا باغ اسٹیڈیم کا نام بدل کر کیا کیا ہے آریانا میں جہاں آرہا باغ اسٹیڈیم کا نام بدل کر جہاں آرہا باغ اسٹیڈیم پہلے تو بتاؤ کہاں پر رہیے جہاں آرہا باغ اسٹیڈیم کا نام بدل کر دیا کر دیا تو آپ کو انصر بتانا ہے اس کا مہرسی دیانند ٹھیک ہے مہرسی دیانند سرسوتی مہرسی دیانند سرسوتی مہرسی دیانند سرسوتی سٹیڈیم امپورٹنٹ ہے دھیان کرنا دیکھو یہ کہا ہے نا مہرسی دیانند سرسوتی اسے سمبھنی دو تین کیسے نور کریں گے ہم تو سب سے پہلے دیکھو اس نے کس سماج کی استحابنہ کی تھی مہرسی دیانند سرسوتی نے اس سسانک بتائے گا مہرسی دیانند سرسوتی نے کس سماج کی استحابنہ کی تو آپ کو بتانا ہے آریان سماج کی استحابنہ آریان سماج کی استحابنہ اس نے کس ورس کی تھی 1885 میں اور کہاں پر کی تھی مومبئی میں ٹھیک ہے کہاں پر کی تھی مومبئی میں ایک اور دیان کرنا عریانہ میں عریے سماج کی پہلی شاکھا کب کھول لے گی 1808 میں اور کہاں کھول لے گی تھی ریواری میں ٹھیک ہے 1808 میں جو سالا بنائی گی 200 کی پہلی گو سالہ کہاں بنایے گی تھی ریواری میں ٹھیک ہے کب بنایے گی تھی 24 دسمبر 1878 24 دسمبر 1878 کو 200 کی پہلی گو سالہ ٹھیک ہے کہاں پرے ریواری میں جس کا اُدھگاٹن کس نے کیا تھا مہرسی دیانند ٹھیک ہے نا ہاں مہرسی دیانند سرسوطی کے دوارا اتنی بات نوٹ ہوگی اریانا میں سب سے زیادہ گو سالہ ہیں کسی لیے میں ہے سرسا میں اور اریانا میں سب سے کم گو سالہ ہیں ریواری میں ٹھیک ہے اریانا میں سروادی گو سالہ کس جلے میں ہو جائیں گی تو آپ کو بتانا ہے سروادی گو سالہ ہیں سرسا میں اور سب سے کم کس میں ہو جائیں گی ریواری میں سب سے کم ہو جائیں گی ریواری میں نوٹ کر لیا بھی ٹھیک ہے اس کے بعد لکھو آگے اگلا کیسے لکھو 35 و سرزکن میلہ کب سے کب تک لگا ہے 35 میں سرزکن میلے کا آیوجن کب سے کب تک ہوا 35 میں سرزکن میلے کا آیوجن میلے کا آیوجن کب سے کب تک تو آپ کو بتانا ہے کب سے کب تک ہو جائے گا 19 مارچ سے 4 اپریل 2022 میں اس کا اُدھگھاتن کس نے کیا جلدی بتاؤ اُدھگھاتن کس نے کیا تو آپ کو بتانا ہے سی ایم اور گورنر نے مکہ منتری اور راج جیپال نے اس کا کیا کیا ہے اُدھگھاتن کون سے نمبر کا 35 اُس کے بعد اگلا کیسے لکھنا ہے سرزکن میلے کی شروعات کب ہوئی 1987 میں اس کی شروعات انتراشتی ایستر پر اس کو اپگریڈ کب کیا گیا اگر پیپر میں کیسے نہ جائے سرزکن میلے کو انتراشتی ایستر پر اپگریڈ کب کیا گیا تو اپگریڈ کب کیا گیا آپ کو بتانا ہے دو آزار تیرہ سے انتراشتی ایستر پر اس کی شروعات کب سے ہوئی ہے دو آزار تیرہ سے اتنی بات کلیر ہوگی بھئی آگے دیکھو ایک باری دو آزار بائیس میں دو آزار بائیس میں تھیم دیس تھیم دیس ٹھیک ہے پہلے تو بریٹین آیا تھا لیکن بریٹین نے منع کر دیا بعد میں اب اس کا تھیم دیس کون سا بنیا پھر بعد میں اوچھ بیکستان تھیم دیس اوچھ بیکستان اور تھیم راجے ہو جائے گا تھیم راجے اس کا جمہو کسمیر یا تھیم کے اندر ساسد پردیس تو آپ کو بتانا ہے جمہو کسمیر یہ بات نوٹ کر لی اب دیکھو پیپر میں ضرور نہیں پینتیس وائے اس سے پہلے وڑا بھی پوچھ لیتے ہیں ایک باری چو تیس وائے اور ریوائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چو تیس وائے شروعکن ملا تھا یہ نوٹ کر لی آپ نے جلدی نوٹ کرو ایک باری چو تیس وائے شروعکن ملے کا آئیو جن کب ہوا تو آپ کو بتانا ہے دو آزار بیس میں کب سے کب تک ہوا تھا ایک فروری سے ٹھیک ہے سولہ فروری ایک فروری سے سولہ فروری دو آزار بیس اس میں ثیم دیش کون سا تھا پیپ پر میں یہ پوچھ سکتے ہیں اس میں بھی ثیم دیش کون سا تھا اُج بےکستان ثیم دیش اس میں بھی اُج بےکستان ثیم راجی اس میں تھیکھہ تو ثیم راجی بتانا اس میں ہیم آچل پردیش ہیم راج جائے اس میں ہیم آچل پردیش تو پینتیس میں سروجگن میلے کا اُدھگاٹن کسی نے کیا تھا سی ایم آرے گورنر نے تو چوتیس میں کا اُدھگاٹن کسی نے کیا رامنات کوویند نے یہ دھیان کرنا پیپر میں پوچھ سکتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے چوتیس میں سروجگن میلے کا اُدھگاٹن کسی نے کیا تو آپ کو بتانا ہے راشت پتی کے دوارہ ٹھیک ہے چوتیس میں سروجگن میلے کا اُدھگاٹن کسی نے کیا تھا راشت پتی کے دوارہ تو راشت پتی کون ہے رامنات کوویند ٹھیک ہے تو راشت پتی کون ہو جائے گا رامنات کوویند لکھ لیا بھی نوٹ کر لیا گیا سب نے آگے لکھو پھر کس اریانوی کو اگلا کیسے لکھو کس اریانوی کو اُتھر پردیش ویدھان پریشت کا بپکس کا نیتہ چُنا گیا ہے کس اریانوی کو کس اریانوی کو اُتھر پردیش کے ویدھان پریشت کا ویدھان پریشت کا بپکس کا نیتہ چُنا گیا ہے ویدھان پریشت کا ویپکس کا نیتا چنا گیا ہے کس اریانوی کو اتر پردیش کے ویدھان پریشت کا ویپکس کا نیتا چنا گیا ہے تو آپ کون سر بتانا اس کا امپورٹینٹ حبی دھیان کرنا سنجی لاتھر سنجی لاتھر کا سممند اریانا کے کس جلے سے جیند سے سنجی لاتھر ہے اور یہ کس پارٹی سے سنجی لاتھر ہے تو آپ کو بتانا ہے سماجوادی پارٹی سے سماجوادی پارٹی سے ایک دیکھو پیپر میں پوچھ لیتے ہیں کیوں کیونکہ ویپکس میں پارٹی کون سی ہے اس میں اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی ہے تو سماجوادی پارٹی آگرٹن کب ہو 4 اکٹوبر 1992 4 اکٹوبر 1992 سماجوادی پارٹی آگرٹن ہوا جس کا چناؤچین کیا ہے سائیکل جس کا چناؤچین کیا ہے سائیکل یہ ایک راشتی دل کی پارٹی نہیں ہے یہ ایک چھتری پارٹی ہے بھارت میں کل آٹھ تو راشتی دل کی پارٹی ہیں اور 53 چھتری ہے مطلب ہے راجوں میں چھتری پارٹی ہیں یہ دھیان کرنا ٹھیک ہے تو ایک یہ کیا ہے کہ راجچے میں چھتری پارٹی ہے اس کا سنستاپک کون ہو جائے گا اتر پردیش کا پورو مکھے منتری مولائیم سنگھ ٹھیک ہے نا اتر پردیش کا پورو مکھے منتری مولائیم سنگھ یا تو سماجوادی پارٹی کا سنستاپک ورطمان میں اس کا دیکھ سکون ہے اکھیلیش مولائیم سنگھ یا تو سماجوادی پارٹی کا سنستاپک پورو اتر پردیش کا پورو سی ام کون ہو جائے گا مولائیم سنگھ یا دو آگے دیکھو ایک بار یہ ایک کیسے نور جلدی بتاؤ ویدان پریشت کی سیٹ کتنی ہے اتر پردیش میں ویدان پریشت کی سیٹ کتنی ہے تو آپ کو بتانا ہے سو ویدان پریشت کی سیٹ کتنی ہے سو ویدان سب آگی کتنی ہے ویدان سب آگی کتنی ہے چار سو تین لوگ سب آگی کتنی ہے لوگ سب آگی کتنی ہے لوگ سب آگی ہے اسی اور راجے سب آگی کتنی ہے راجے سب آگی ہے اکتیس ایک دھیان کرنا ایمپورٹینٹ ہے کیونکہ حالی میں وہاں پر ویدان سب آگی ہے اور ایک سب سے زیادہ متو والا راجے بھی ہے سب سے زیادہ بھی سیٹ ہے وہی پر تو دھیان کرنا وہاں پر ویدان پریشت نہیں بنی ہے پائیس وہ مکھے منتری بنی اکھیلے سے تو تو ویدان پریشت مطلب ہے ویدان سبا کا عدیقس کیسے بنایا ہے ارے وہ تو مکھے منتری بنی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا آپ سے پوچھ رہا ہوں ویدان سبا کا عدیقس پر بنی ہے جیسے اریانہ میں کون ہے ویدان سبا عدیقس جیان چند گپتہ دھیان کرنا جو بھی نیچنا ہوتے ہیں اور پروسی راجے ہوتا ہے جیسے اریانہ کا پروسی راجے اتر پردیش ہے تو پیپر میں کیوں سنا سکتا ہے حالی میں بڑی نئی ویدان سبا کا ویدان سبا عدیقس کیسے بنا گیا ہے تو آپ کو انسر بتا رہا ہے اس میں حالی کو ستیس مہانہ ویدان سبا عدیقس ہے ستیس مہانہ اتر پردیش ویدان سبا عدیقس ہے ستیس مہانہ نوٹ کر لینا ویری ویری امپورٹنٹ ہے ستیس مہانہ آگرہ کیسے لکھو تو کس اریانہ ویدان پردیش کی ویدان پریشت کا ویپرکشنیتہ چنیا گیا ہے دیکھیں سنجل آٹھر جیس کا سمبند کہاں سے ہے جن سے کس پارٹی سے ہے سماجوادھی پارٹی سے دیکھیں سماجوادھی پارٹی کا چناؤ جن کیا ہے چائکل اگرہ کیسے لکھو اریانہ کے کس جلے میں اریانہ کے کس جلے میں ویدود ڈیپو بنایا گیا ہے اریانہ کے کس جلے میں اریانہ کے کس جلے میں ویدود ویدود ڈیپو بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بتانا ہے ریواری ریواری مطلب ہے جتنے بھی ریل کے بھی دوتے انجن ہے وہ کہاں پر کھڑے ہوں گے ایک جگہ پر ان کی ایک جگہ بنا دی کھڑیا کرنے کے لیے تو کہاں بنا دی ریواری تو ریواری میں کیا ہے ہمارا ہے کہ ریل میوجیم ریل سنگرہ لیا جائے کہاں پر ہے ریواری میں اور اریانا کا سب سے بڑا ہے سب سے پرانا ریل وے جنسن کون سا ہے ریواری ایک اور دھیان کرنا اریانا میں پہلی ریل گاٹی کب چلائے گی تھی ساہت سبھی کو پتا ہے کب چلائے گی تھی اٹھارہ سو اٹھارہ سو تیہتر میں کہاں سے کہاں تک دلی سے ریواری ٹھیک ہے دلی سے ریواری ہاں اٹھارہ سو تیہتر دلی سے ریواری لگ بگے اسی کلومیٹر ریل میوجیم کہاں ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ریواری میں اگلا کسے لکھو کس اریانوی کو کس اریانوی کو بیسٹ ریسرچ اوارڈ ملا ہے کس اریانوی کو بیسٹ ریسرچ اوارڈ ملا ہے ٹھیک ہے ریسرچ کا مطلب ہے کس اریانوی کو بیسٹ ریسرچ اوارڈ ملا ہے تو آپ کون سے بتانا ہے پروفیسر ڈاکٹر گوپال کرشنا پروفیسر ڈاکٹر گوپال کرشنا کیا ہے پروفیسر ہے ٹھیک ہے تو کس اریانوی کو بیسٹ ریسرچ اوارڈ ملا ہے تو آپ کو بتانا ہے ہاں ڈاکٹر گوپال کرشنا اگلا کسے لکھو اولی کے اوثر پر لکھو اولی کے اوثر پر کتنے گاؤں اوارے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے لائٹ وارے گاؤں میں جوڑے گئے ہیں اولی کے اوثر پر کتنے گاؤں کو چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے والے گاؤں میں جوڑا گیا ہے اولی کے اوثر پر کتنے گاؤں کو اور جوڑا گیا ہے 23 گاؤں иком کو اور جوڑا گیا ہے 23 گاؤں کو اور جوڑا گیا ہے تو دھیان کرنا 23 گاؤں کو جوڑنے کے بعد اریانا میں کل کتنے گاؤں ہوگے جن میں 24 گھنٹے لائٹ دی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو پہلے تھے 559 گاؤں تھے اب 23 اور جوڑ دیئے تو کتنے ہوگے بھئی 5500 92 گاؤں ہوگے ٹھیک ہے نا ہاں تو دھیان کرنا کتنے گاؤں اور جوڑے گئے اب ٹھیک ہے توٹل کتنے ہوگے 5500 باؤں گاؤں ہوگے جن میں 24 گھنٹے بجلی دی جا رہی ہے اریانا کا بجلی منتری کون ہے راول بتائے گا اریانا کا بجلی منتری جلدی بتا دے بھئی ہاں اریانا کا بجلی منتری ہے رنجی سنگھ چوٹالا اریانا کا بجلی منتری ہے رنجی سنگھ چوٹالا اس کا ویدان سباچتر جلدی بتا دو رانیا اور رانیا کہاں پر ہے سلسہ میں ٹھیک ہے رانیا کا پراچی نام سبی کو پتا ہے راجبپورے اور رانیا کس نے بسا تھا رائے بیرو نے کس ورسے ٹھیک ہے نا ہاں کب بسا تھا چودھویں ستابدی میں چودھویں ستابدی میں رائے بیرو نے ٹھیک ہے راجبپور کو یا رانیا کو بسا تھا رانجی سنگھ چوٹالا ہے ہریانا میں جیل منتری ہریانا میں نوی کرنیا ارجا منتری اور ہریانا کا بجلی منتری کون ہے رانجی سنگھ چوٹالا جس کا ویدان سباچتر کیا ہو جائے گا رانیا تو اریانا میں ایمد بتائے گا اریانا میں کل کتنے ویدان سباچتر ہیں دیکھ لو دیکھ لو آپ کتنا پٹا اگر رہے ہو پچھے ایراول بتائے گا ہریانا میں کتنے ویدان سباچتر ہیں ہاں. کتنی بھی دانسفہ سیت Ran نvt اگلا کیسے لکھو ہریانے کا پہلا ہریانے کا پہلا کوسل وردی کے اندر کہاں کھولا گیا ہے ہریانے کا پہلا کوسل وردی کے اندر کہاں کھولا گیا ہے ہریانے کا پہلا کوسل وردی کے اندر جو کوسل روزگار نہیں چل ریا ٹھیک ہے نا ہاں تو اسی سے سمبندیت کوسل وردی کے اندر کہاں کھولا گیا ہے تو آپ کو بتانا ہے اچانا خرد میں اچانا خرد گاؤں کی اس جلے میں ہو جائے گا جیند میں اور یہاں سے ہمیں لے کون ہے اچانا سے چل دی اتا دو ٹھیک ہے اریانا کا ڈپٹیشیم اریانا کا اپ مکھے منتری اریانا کا پی ڈو بلوڈی منتری ٹھیک ہے نا دوشن چوٹالا اس کا ویدان سبا چھت رہا ہے اچانا خردیا کہاں پر ہو جائے گا یہ جیند میں اریانا کا پہلا کوسل وردی کے اندر کہاں کھولا گیا ہے اچانا میں کوسل وردی کے اندر نوٹ کرو اگلہ کچھ لکھو لکھو اریانا میں اریانا میں جاتی پرمان پتر کو اب کس کے ساتھ جوڑنے کی یوزنہ بنائے گئی ہے اریانا میں اریانا میں جاتی پرمان پتر کو اریانا میں جاتی پرمان پتر کو کس کے ساتھ جوڑنے کی یوزنہ بنائی ہے ہاں کس کے ساتھ جوڑنے کی یوزنہ بنائی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس سے نکالیں گے یہاں سے یہ تو سب ہی کر دو گے آپ کیا انصر ہو جائے گا اریانا کے ساتھ جوڑنے کی یوزنہ بنائے گئی ہے تو آپ کیا انصر بتانا اس کا فیملی ایڈی کے ساتھ فیملی ایڈی کو انیواریہ کرنے والا دیش کا پہلا راج ہے فیملی ایڈی کو انیواریہ کرنے والا دیش کا پہلا راج ہے کون سا ہو جائے گا اریانا میں سب سے زیادہ فیملی آئی ڈی کس جلے میں بنائے گی یا سب سے زیادہ فیملی آئی ڈی بنانے میں نمبر ون پر کون سا جلہ رہا ہے تو آپ کو بتاڑا ہے اریانا کا کون سا جلہ فیملی آئی ڈی بنانے میں نمبر ون پر رہا ہے ہتی آباد اور فیملی آئی ڈی کی شروعات کب سے ہے تو آپ کو بتانا ہے پچیس جولائی دو آزار انیس پچیس جولائی دو آزار انیس سے پریوار پہچان پتر بنانے کی شروعات کی گئی یہ بھی دھیان کرنا فیملی آئی ڈی کو انیواری کرنے والا دیش کا پہلا رج ہے ہریانہ ٹھیک ہے ہریانہ میں سب سے زیادہ فیملی آئی ڈی یا چو پرتیشت فیملی آئی ڈی بنانے والا پہلا جلا کون سب نا فتی آباد ٹھیک ہے آگلا کسی لکھو اب ہریانہ کے کس گاؤں میں ہریانہ کے کس گاؤں میں ہموپیتھک ہموپیتھک ہے کولیج وے اسپطال کھولا گیا ہے کولیج وے اسپطال کھولا گیا ہے تو آپ کون سب بتانا ہے کس گاؤں میں کھولا گیا ہے چندپورا گاؤں میں چندپورا گاؤں میں چندپورا گاؤں کہاں ہو جائے گا امبالا میں چندپورا گاؤں کہاں ہو جائے گا امبالا میں ایک بات اور نوٹ کرنا آپ ٹھیک ہے دھیان کرنا ہریانہ کا پہلا روگ نیانترن پریयوگ سالہ ہریانہ کی پہلی روگ نیانترن پریयوگ سالہ کہاں کھول گیا ہے وہ بھی امبالا میں یہ بھی نوٹ کر لینا ہریانہ کی پہلی روگ نیانترن پریयوگ سالہ ہریانہ کی پہلی روگ نیانترن پریयوگ سالہ یہ تو آپ کو بتنا ہے امبالا امبالا کو انگریجوں نے جلا کبنا تھا امبالا امبالا کو انگریجوں نے جلا کبنا ہے پیچھے لاسٹ میں آپ بتاؤ ہوئی ٹھیک ہے تو آپ کو بتنا اٹھارہ سو اٹھالیس میں انگریجوں نے امبالا کو جلا کبنا تھا اٹھارہ سو اٹھالیس میں اور ایک اردھان کرنا امبالا جلا کب بنا تھا ایک نومبر انیس سو چھاسٹھ ٹھیک ہے اریانہ کی سائنس سیٹی امبالا اپکرنوں کی نگری بھی امبالا یا اریانہ کی ویگینک نگری بھی بول سکتے ہیں امبالا کو اور امبالا چھاؤنے کی ستھاپنا جلدی ٹھیک ہے ہاں جتن بتائے گا امبالا امبالا چھاؤنے کی ستھاپنا کب ہوئی اٹھارہ سو ترطالیس میں آگے لکھو نوٹ کر لیا بھی آگلا کیسے لکھو حال ہی میں نیرچ چوپڑا کو کونسا پدم پروشکار دیا گیا ہے حال ہی میں نیرچ چوپڑا کو کونسا پروشکار دیا گیا ہے نیرچ چوپڑا کو کونسا پروشکار دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بتانا انصور کیا ہو جائے گا ہمارا پدم شریع وارڈ پدم شریع وارڈ تو پیپر میں آ سکتا ہے نیرچ چوپڑا کا جرم کب ہو آدھا چلتی بتا دو بھی چو بیش دسمبر انیس سو ستانوے کہاں پر پانی پت ٹھیک ہے کہاں پر پانی پت اور ایک اردان کرنا اس نے جیویلین تھرو میں کونسا میڈل چیتیا گولڈ میڈل تو آپ سے پوچھا جائے گا جیویلین تھرو ڈے کم منا جاتا ہے سب ہی کو پتا ہے جیویلین تھرو ڈیوست کم منا جاتا ہے سات اگست ٹھیک ہے سات اگست کو سات اگست کو جیویلین تھرو ڈیوست منا جاتا ہے کیونکہ سات اگست دو آزار ٹھیک ہے سات اگست دو آزار کس کو اس نے کیا کیا تھا ہاں گولڈ میڈل چیتا تھا اس کے بعد رکھوا گئے اریانا لکھو اریانا سوچنا آیوگ کا نیا سوچنا آیوگت کون بنا ہے اریانا سوچنا آیوگ کا نیا سوچنا آیوگت کون بنا ہے نیا سوچنا آیوگت کون بنا ہے تو آپ کو بتانا ہے ویجے وردھن پورو مکھے سچیو ویجے وردھن پورو مکھے پورو مکھے سچیو ٹھیک ہے پورو مکھے سچیو ویجے وردھن کو کیا بنا ہے اریانا سوچنا آیوگ کا نیا سوچنا آیوگت یہ دھیان کرنا تو اریانا سوچنا آیوگ کا گٹن کب ہوا تھا اریانا سوچنا آیوہ کا گٹن کب ہوا تو نوٹ کر لینے اپے اس کا گٹن ہوا تھا نومبر 2005 میں نومبر 2005 میں اریانہ سوچنائیو کا گھٹن ہوا ایک اور دیان کرنا بھی جائے ورڈن بنا دیا اب اس کا تو پورو کیا تھا یہ مکھے سچیو تو ورتمان میں اریانہ کا مکھے سچیو کون ہے ہاں ورتمان میں اریانہ کا یہ کہا ورتمان میں اریانہ کا مکھے سچیو کون ہے تو آپ کو بتانا مکھے سچیو سنجیو کوسل سنجیو کوسل ہے سنجیو کوشل ٹھیک ہے نوٹ کر لیا ابھی اس کے بعد دیکھوا گئے ایک اور پانچ میں تو نومبر 2005 میں اریانا کا پہلا سوچنا آئکت کون تھا تو لکھو جی مادھون جی مادھون جی مادھون ہے اریانا کا پہلا سوچنا آئکت تھا کب نومبر 2005 میں مجھےень پسکتیے ہے اینا مجھے عنہ کا پہلا ہوگیا میں بچ پدھلے پہلا جس مجھے میں، دیکھا مجھے عزموں میں اچھا ہے کن کو تک لیا گیا سنجیو کوشل سنجیو کوشل ایک سن اور بتاؤں اریانا میلا یو گ Burada THE guy پہلا پتا ہے جس کو نہیں بتا میراleben میں مجھے عنہ دیکھوں میرا تو گٹھن کب ہوا تھا انیس سو انیانوہ میں ورتمان میں دیکھس کون ہے ورتمان دیکھس کون ہے تو آپ کو بتانا ہے رینو بھاٹیا ٹھیک ہے اپا دیکھس کون ہے ورتمان میں پریتی بھاردواز اریانا میں مہیلہیں بالوکاس منتری سبھی کو بتا ہے کملے جھنڈا اریانا میں مہیلہیں بالوکاس منتری کون ہے کملے جھنڈا اور اس کا ویدان سبا چہترے کلائے تے کہتھل اتنی بات نوٹ کر لی آگے لکھو لکھو دیش کا پہلا ڈرون ٹیسٹنگ سینٹر اریانا کے کس جلے میں بنا جائے گا ڈیش کا پہلا ڈرون ٹیسٹنگ ڈرون ٹیسٹنگ سینٹر اریانا میں کہاں بنا جائے گا ڈرون ٹیسٹنگ سینٹر اریانا میں کہاں بنا جائے گا تو آپ کون سر بتانا ہے اسار کہاں بنا جائے گا اسار میں تو دھیان کرنا بھی کہاں پر بنا جائے گا اسار میں اور اسار میں کیا دیش کی پہلی ٹیسو لیب بھی دیش کی پہلی ٹیسو لیب بھی کہاں پر ہے اسار میں متشے لیب بھی کہاں پر ہے ٹھیک ہے متشے لیب بھی اریانا میں کہاں پر ہو جائے گی اسار میں ٹیسو لیب بھی کہاں ہو جائے گی اسار میں ٹھیک ہے جلدی سے اسار کا ایریا بتا دو کتنا ہے اسار کا چھتر پھل کتنا ہے تین ہزار نو سو تیراسی ورہ کلومیٹر دیکھو ایک دن بتایا تھا آپ کو گوہ سے بھی بڑھا ہے اپنا اسار گوہ گوہ رجز سے بھی بڑھا ہے جلہ ہے اسار گوہ کا چھتر پھل کتنا ہے تین ہزار ست سو دو ٹھیک ہے نی گوہ کا چھتر پھل ہاں تو تین ہزار ست سو دو یہ تو میں بتا رہا ہوں آگے لکھو اور یادہ کہ کس گاؤں میں یونانی چکچسا محاوی دیلے ایوم اسپطال کھولا جائے گا آریانہ کے کس گاؤں میں یونانی کس گاؤں میں یونانی چکچسا محاوی دیلے اور اسپطال کھولا جائے گا کس گاؤں میں یونانی چکچسا محاوی دیلے چکچسا محاوی دیلے اور اسپطال کھولا جائے گا چک ہے تو آپ کو بتانا ہے کس گاؤں میں کھولا جائے گا اکیڑا گاؤں میں تو اکیڑا گاؤں کھاں پر ہے اکیڑا گاؤں کھاں پر ہو جائے گا تو آپ کو ان سے بتانا ہے نو میں یا میوات میں جلدھی سے میوات وکاس بورڈ کا گھن بتا دو میوات وکاس بورڈ کا گھن کبzar تو آپ کو بتانا انیس سو 100 اور جس کا دیشکن ہوتا ہے مکھے منتری میوات وکاس بورڈ کا مکھے منتری ہوتا ہے اور پڑھی دیاباد وکاس بورڈ کا بھی مکھے منتری ہوتا اور کچھتر وکاس بورڈ کا دیشکن ہوتا ہے رجے پال یہ دھیان کرنا نوٹ کر لینا اکیڑا گاؤں میں کیا بنے گا یونانی چکسہ معاوی دلیا اور اسپطال کھولا جائے گا ٹھیک ہے کس جلے میں ہو جائے گا یہ نو میں آگے لکھو کس اریانوی کو کس اریانوی کو راشتیا راجنیتی ویگیانک پروسکار سے سمبانت کیا گیا کس اریانوی کو راشتیا راجنیتی راشتیا راجنیتی کس اریانوی کو راشتیا راجنیتی ویگیانک پروسکار سے سمبانت کیا گیا ویگیانک پروسکار سے سمبانت کیا گیا ٹھیک ہے تو آپ کونسر بتانا ہے کسی کیا گیا پروفیسر راج بیر سنگھ کو پروفیسر راج بیر سنگھ کو کہاں پر یہ پروفیسر پروچیتر یونیتی میں کہاں پر ہے پروچیتر یونیتی میں تو پروچیتر یونیتی کی جلد دیرتادو ستھاپنا کب ہوئی تھی پروچیتر یونیتی کی ستھاپنا انیسو سپن میں دوکٹر راج اندر پرساد نے راج اندر پرساد نے ایک اور دیان کرنا یہاں پر سنسکرت کلاسیز کس ورہ شروعی ہاں بھی کرچہ ترنشٹی میں سنسکرت کلاسیز یا سنسکرت باقی ستاپنا کب کی گئی ہاں کرچہ ترنشٹی میں سنسکرت باقی ستاپنا کب کی گئی 1969 میں 59 میں دھیان کرنا کرچہ ترنشٹی کی ستاپنا 1956 میں کرچہ ترنشٹی کا اودھ گاٹن ڈوکٹر راج اندر پرساد نے اور کرچہ ترنشٹی میں سنسکرت باقی ستاپنا کب ہوئی 1969 59 میں تو راشتی راجنیتی ویڈینک پروسکار کیسے دیا گیا پروفیسور راج بیر سنگھ کو اور پروفیسور راج بیر سنگھ کہاں پر رہی ہے کرچہ ترنشٹی میں اور دیش کا پہلا بولوڈرم سٹیڈیم بھی کہاں بنایا گیا کرچہ ترنشٹی میں دیکھا دیش کا پہلا بولوڈرم سبھی کو پتا ہے ہاں ویلوڈرم یا بولوڈرم کہاں پروس جائے گا کرچہ ترنشٹی میں سائیکل مطلب ہے سائیکل کی ریس کا ٹریک بول جاتا ہے ویلوڈرم آگے لکھو کھیلوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے ابھی لکھو کھیلوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے کھیلوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے سرش راجہ پروسکار کس راجے کو دیا گیا کھیلوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے بڑھاوہ دینے کے لیے سرش راجہ پروسکار کس راجے کو دیا گیا ٹھیک ہے سرش راجہ پروسکار کس راجے کو دیا گیا تو آپ کون سر بتانا ہے اس کا اریانہ ایک اور دھیان کرنا جلدی سے بتا دو اریانہ کا کھیل منتری کون ہے اریانہ کا کھیل منتری کون ہے ٹھیک ہے انصر کیا ہو جائے گا سندیپ سنگھ جس کا ویدان سبا چھتر راول بتائے گا ٹھیک ہے نا پیوہ کی جلے میں ہے پیوہ کی جلے میں ہے کروہ چھتر میں اریانہ کا ایسا منتری کون تھا جس نے سنسکرد باحثا میں سپتتھ لی تو آپ کا بتانا ہے سوالے سندیپ سنگھ تو اریانہ کا ایسا ایسا منتری کون تھا جس نے پنجابی باحثا میں سپتھ لی تو آپ کون سر بتانا ہے کھیل منتری سندیپ سنگھ نے آگرہ ویدانی اریانا کے کس جلے کی تین بہنیں امپوٹینڈ ابھی دھیان کرنا اریانا کی کس جلے کی تین بہنیں ایک ساتھ ایک ساتھ ورلڈ چیمپین میں ورلڈ چیمپین سپ میں کھیلیں گی اریانا کے کس جلے کی تین بہنیں مطلب سگی بہنیں ہیں تینوں ہاں تو تین بہنیں ایک ساتھ ورلڈ چیمپین سپ میں کھیلیں گی ورلڈ چیمپین سپ میں کھیلیں گی تو آپ کون سے بتانا ہے گرو گرام گرو گرام تین بہنیں کس جلے کی گرو گرام کی کہاں پر کھیلیں گی اکیس اپریل سے چوبیس اپریل اکیس اپریل سے چوبیس اپریل کو یہاں پرتیوکتہ ہوگی اور یہاں پر اریانا کے گرو گرام جلے کی تین سگی بہنیں کھیلیں گی جن کے نام کیا ہو جائیں گے پریہ گیتہ اور ریتو دھیان کرنا پیپر میں نہ پوچھ سکتا آپ سے بے رہاڑا کہ کس جلے کی تین سگی بہنیں تائک وانڈو پرتیوکتہ چیمپین سپ میں کھیلیں مطلب ان کو اس میں بھاگ لیا تو کس جلے کی ہو جائیں گی گرو گرام کی یہاں پرتیوکتہ کہاں ہوگی دکشن کوریا میں اکیس اپریل سے چوبیس اپریل آگے لکھو اریانا کے اریانا کے گاؤں میں کتنی آئی ٹیک لائی بیریہ بنائی جائیں گی اریانا کے گاؤں میں کتنی آئی ٹیک لائی بیریہ بنائی جائیں گی ہائی ٹیک لائی بیریہ بنائی جائیں گی تو آپ کو بتانا ہے ایک ہزار دو تین کیوں سنو لکھو بھئی ایسے کام جلے کوئی دیکھت کنیتا ہو ایک کو لکھو یہ تو بتایا تھا آپ کو اریانا روڈویز کا نیا مانی دیشک چل دیکھتا دو اریانا روڈویز کا نیا مانی دیشک کسے بنایا گیا بریاندر سنگھ دہیا اریانا روڈویز کا نیا مانی دیشک کسے بنایا گیا بریاندر سنگھ دہیا موسیقی موسیقی